اسلام علیکم کے 21 نیوز کے ساتھ میں ہوں حبا صدیقی شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں ٹرک پر دستی بم حملے میں زخمی ایک اور بچہ چل بستا بماکے میں ہلاکتوں کی تعداد پیرا ہو گئی مرنے والوں میں بچے و خواتین بھی شامل جانبھا کفرات کی نماز جنازہ اثر کی نماز کے بعد ادا کی جائی تھی بپاکی وزیر داکرا شیخ رشید احمد نے کراچی میں ہونے والے دھماکے کا نوٹس لے لیا آئی جی سیند اور گیٹی رینجر سے واقعی کی پوری طور پر ایک اور طلب واقعی میں کینسی جانوں کے ضیابت دکھ کا اظہار شیخ رشید احمد نے کہا لبائی کین کے ساتھ ازارے ہمدردی ہے تک واقعی کی تمام پہلوں سے تحقیقات ہونی چاہیے بپاکی ادارے اس لن حکومت کو مکمل قابون فرحام کریں گے ان چار سیگیڈی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے ٹرک میں سوار فیملی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ موٹسائی کے سوار حملہ آور دستی بم پھیک کر پرار ہو گئے واقعی کے بعد ٹرک ریبر کو حراست میں لے لیا گیا وزیر علیہ السین مرادر شاہ کا واقع تفسوس کا اظہار جہاں بھاک فیملی کی ہر ممکن مدد کرنے کی ادائیت وزیر ٹرانسپورٹ صرف ٹرک کی تفصیلات طلب کر لی کورونا کی چوتی لہر سے پاکستان میں امباد کا سلسلہ جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید سرسٹ افراد انتقال کر گئے مرک نے کورونا مضبط کیسز کی شہرات 6.8% ریکار کی گئی طویل انتظار کے بعد کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر کراچی کے گرین لائن بس منصوبے میں طویل تاخیر کے بعد اس کے آپریشن ہونے کی امید جاگو تھی گورنٹ کے نمران اسمائل کے مطابق منصوبے کے لیے جدید طرز پر بنائی گئی بسیں چین سے کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور جلد کراچی پورٹ پر پہنچ جائیں گی وزیر خارجہ شاہ محمد تریشی کا کہنا ہے وزیر آزم نے لوگوں کو محلیات کے حوالے سے آگاہ کیا لوگوں کو محلیات کے حوالے سے احساس ہوا ہے آج پوری دنیا میں محلیات کی تبدیلی پر بات ہو رہی ہے سعودی عرب نے پاکستان سے متاثر ہو کر مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا سعودی عرب نے محلیاتی کانفرنس نے وزیر آزم کو مدعو کیا ہے میڈیا سے گھت سبو کراچی پولیسی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کامیاب کاروائیاں ترجمان کراچی پولیس کے مطابق سانسوے خطہ ملزمان گرفتار غیر کالونی اصحاب دستی بم و بھاری مگزار میں منشیات برامر ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر چھینی اور چوری شدہ چالیس موٹر سائکلیں اور بارہ گاڑیاں بھی تحبیر میں لی جا چکی ہیں افوان طالبان اگمانستان کے دار حکومت قابل کے مذہبات میں داخل اشیر ونی صدار چھوننے پر رذر مند ہو گئے افوان میڈیا کے مطابق علی احمد جلالی کو نئی عبوری حکومت دست پر بڑا مقرر کیا جائے گا قائم مقام افوان وزیر داخل عبدالستان نے کہا قابل پر حملہ نہ کرنے کا محایدہ تہہ پا گیا ہے محایدہ کے تحت عبوری حکومت کوئی قدار میں منتقلی کو نہ محاول میں ہوگی طالبان نے ساٹھ لاکھ ڈالر کے امریکی بلیک ہاک ہیلیکوپٹروں سمیتے کئی ٹرنٹ امریکی ساد و سمان قبضے میں لے گیا قبضے میں لیے گئے ہیلیکوپٹر کی کندھار شہر میں پرواز بھی کی گئی ہیلیکوپٹروں کو اڑانے والے افوان حکومت کے پائلس ہیں جو طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے طالبان کے جانب سے ہوائی حملے کا بھی امکان بڑھ گیا ہے وزیر اطلاع فبا چودری کا کہنا ہے امریکہ نے اکوانستان سے بافسی کا فیصلہ ہم سے پوچھ کر نہیں کیا کہتے ہیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی لا رہی ہیں پاکستان میں ایک سو چودہ سیکنڈائٹ چینل اور ایٹرم چینلز کام کر رہے ہیں اٹھارہ کروڑ موبائل پان کنیکشنز ہیں جبکہ سولہ سو بہتر اخبار ہیں پاک بہرے کے جہاز پی این ایزولپکار کا الجزائی کا دورہ اس موقع پر دو طرفہ بہری مشکوں کا نقاط بھی کیا گیا ترجمان پاک بہرے کے مطابع الجزائی کی بندگاہ آمد کر میزبان بہرے کے حکام نے پاک بہرے کے جہاز سفر تفاق استقبال کیا مشن کمانڈر نے جہاز پی کمانڈنگ آفیسر کے حمرہ میزبان بہری حکام سے اہم ملاقاتیں کی اور بہرمی دلچسری کے امور پر تباہ لے خیال کیا کراچی میں ترجمان کے ساحل پاک غیر ملکی بہری جہاز تک سے مست نہ ہو سکا جہاز کو نکالنے کا اپریشن اکرس 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 ملتوی کر دیا گیا ہینگ ٹونگ کی آٹھ تن وزنی وائر کار تک پورٹ سے منسلک ہونا تک صریباً ناممکن قرار شپنگ سرائے کے مطابق ساحل پاک جہاز سے نکالنے کے لیے اب نئے حکمت عملی بنائی جائے گی پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں زافر کا امکان پیٹرول پتاس پیسر لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز حتمی فیصلہ وزیرہ دل کے مشابرت سے ہوگا کیٹرولی بنیوز ایک بار پھر بنا کراچی کی آواز خبر چلنے پر ملیر میں وضیاتی انتظامیہ حرکت میں آگئی جنہ سپائر کے اعتراف جاگ جا لگے کچھلے کے امبال کی سپائی سپائی کا کام شروع ہے ملک بھر کی طرح خیر پر ناظر شاہ میں بھی شہدہ کربلہ کی آدھ میں مجالی سے عزا و معاقلی جلوسوں کا سلسلہ جاری چھے محرم و حرام کے حوالے سے ملکزی معامبار کا سید پیر شاہ میں مدلی سے عزا ہوئی علامہ مباشر مہدی نے خطاب کیا جس کے بعد جلوس برامت ہوا موقع پر سیکیورٹیک انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج بھارت کے یومِ ازادی کے موقع پر یومِ سیاہ منا رہے ہیں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مقبوضہ وادی میں مقام الحرطال ہے جبکہ دنیا بھر میں مصحرے کیے جا رہے ہیں پاکستان کے پہلی خاتون لیکٹرینٹ جنرل نگار جوہر کے زندگی پر بنائی جانے والے ٹیلی فلم ایک بار پیوٹیزر جاری کر دی گیا ٹیلی فلم میں عدتارہ مہارہ خان ان کا کردار عدا کریں گی یہ ٹیلی فلم پاک بھرے کے شعبہ تعلقات عامہ کے معاونت سے تیار کی جاری ہے اور جیمی کا تیس میں پاکستان نے تیسے روز ہیل کے خطام تک میرد بان دین پر ایک سو چوبیس رنس کی بڑھتری حاصل کر لی دوسرے انکس میں بھی پاکستان کا میڈل آرڈر جمپ پر نہ دیل سکا پاکستان پانچ رکی کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رنس سے انکس کا دوبارہ آغاز کرے گا موسیقی